اسلام علیکم کیا لیپ لو کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں ہمارے شو میں ہفتے میں دو دن شان کی ریسیپی مکسیز کی رشیز ہم بناتے ہیں اور آج بھی ہم ایک ڈش بنا رہے ہیں بہت مزیکی ہے میری سب سے فیوریڈ ڈشوں میں سے آتی ہے قورمہ اور کورمے کی بہت ساری ان کے ڈرائے مکس بھی ہوتے ہیں یعنی پاورڈر فارم بھی ہوتا ہے لیکن یہ جو بوٹل فارم میں ہے یہ کمپلیٹ سولیشن ہے آپ کا کورمے کا اور اگر آپ یہ استعمال کریں گے تو آپ کو صرف یہ دو اور چیزیں ڈالنے پڑیں گے اندی اٹس اٹ آپ کا کورمہ ہو جائے گا تیار اتنا سمپل تو یہ بیسیکلی اس میں پیاز ادرک لیسن گریوی کی جو بھی چیزیں مسائلے سب کچھ اس میں شامل ہیں آپ نے صرف یہ دو چیزیں دہی اور چکن اس میں شامل کرنا اور آپ کا کورمہ ہو جائے گا تیار اس سے آسان میرے خانم میں کوئی اور طریقہ ہو نہیں سکتا کنوینینس بھی ہے زائقہ بھی ہے اور جس طرح شان کی ریسیپی مکسز مسالوں یعنی پاورڈر فارم میں جو سب سے مشہور ہیں اور بڑے مزے کی ہیں اسی طریقے سے یہ ان کی لیکوڈ ریسیپی مکسز ہیں کورمہ ساوس ہے اور صرف اور صرف دہی اور چکن اگر آپ کے پاس ہے دو چیزیں اور یہ شان کا کورمہ ساوس آپ بہترین کورمہ بنا سکتے ہیں بنانا بھی بہت آسان بہت ہی سمپل ریسیپی یہاں پہ ہم نے ایک پین لے لیا اور اس پین میں ہم شامل کریں گے آدھا کپ ککنگ آئل سب سے پہلے اس میں آئل شامل کیا آدھا کپ اور اس کے بعد ہم نے اس میں آدھا کلو چکن شامل کرنا ہے یہ جو ریسیپی ہے یہ بوٹل جو ہے یہ آدھا کلو چکن کی لیے جہن میں رکھے گا سو آدھا کلو یہ چکن آگیا اب اس کے بھنائی کریں گے تھوڑی اور تیز آنچ پہ اس کو فرائے کریں گے سب سے پہلا کام تین سے چار منٹ تک چکن مٹن بیف تینوں کوئی سے کور میں آپ اس سے ساتھ بنا سکتے ہیں سمپلی آپ نے آدھا کپ ککنگ آئل لیا آدھا کلو اس میں چکن بوٹی شامل کی ہے اور چکن بوٹی شامل کرنے کے بعد اس کو تیز آنچ پہ اس کی تھوڑی سی بنائی کریں گے اس کے بعد اس میں دھائی ڈلے گا اور اس کے ساتھ تھوڑا پکے گا اور آخر میں اس میں شان کا کورما سوس ڈلکے اور یہ کمپلیٹ ہماری ریسیپی ہو جائے گی تیار بڑی سمپل ریسیپی ان کا سب سے بڑا فائدہ میں نے آپ کو بتایا کہ ادھرک لیسن پیاز گریوی کو پکانا فرائے کرنا اس سب چیزوں سے آپ کی جان شور جائے گی اور اس میں شان کی جو سب سے خاص بات اس کا شان کا کورما سوس کا جو مسالہ ہے جو ذائقہ ہے وہ آپ کو ملے گا اور کنوینیٹ آج کل ویسے بھی مہنگائی کے ٹائم میں میرے خان میں سب سے بہترین حل اس کا اور کنوینیٹس ہمومن گھر میں آپ کے اچانک نمان آ جائے ہیں یا کوئی ایسی ڈش آپ پلان کر رہے ہیں تو اس میں سب سے بہترین میرے خان میں آپ کو بات یہی ہے کہ آپ شان کا کورما سوس استعمال کریں یہ ہم نے چکن شامل کیا اسے میں نے آپ کو بتایا تین سے چار منٹ اس چکن کو ہم اس آئل میں پہلے فرائے کریں گے اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ چکن سیل ہو جائے گا اور چکن میں زائقہ رہے گا عموما ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ تھوڑی بھنائی نہیں کریں گے تو کورما بن جائے گا لیکن کورمے میں پھر کورمے کا جو چکن کا زائقہ ہے وہ سارا کا سارا گریو میں آ جائے گا اور گوست جو ہے وہ پھیکا رہ جائے گا اسی وجہ سے ہم سب سے پہلے چکن کو تھوڑا سا فرائے کرتے ہیں یہ آ گیا اس کے بعد ہم اس میں دہی شامل کر رہے ہیں اور دہی سو گرام ہے آدھا کپ تو اس میں ہم نے دہی شامل کر دیا یہ اس میں سارا دہی آ گیا اور اس کے بعد ہم اس میں تقریباً آدھا کپ ہی پانی شامل کر دیں گے اور یہ آ گیا پانی بس یہ مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو دھیمی آنچ پر پکنے چھوڑ دینا ہے اس وقت تک جب تک چکن تقریباً گلنا جائے تھوڑی اس میں کسر رہے گی لیکن ابھی ہم نے صرف آدھا کپ دہی آدھا کپ کوکنگ آئل اس میں آدھا کلو چکن اور اس کو تھوڑی سی بنائی کی اس کے بعد ہم نے اس میں سو گرام یعنی آدھا کپ اس میں دہی شامل کر دیا اور آدھا کپ ہی اس میں ہم نے پانی شامل کیا اس سے سب کچھ آدھا کپ ہے آدھا سب ذہن میں آدھا کلو چکن آدھا کپ کوکنگ آئل آدھا کپ دہی اور آدھا کپ پانی اس کے بعد اوبال آنے کے بعد اس کو ہم دھیمی آنچ پر پکنے چھوڑ دیں گے چکن کے گلنے تک تھوڑا سا چکن اس میں گل جائے اس کے بعد ہم نے اس میں یہ شان کا کورما سوس ایٹ کریں گے اور جیسی یہ شامل کریں گے یہ بالکل اس کا سارا معاملہ ہی چینج ہو جائے گا بہت ذائقہ خوشبو رنگت ہر چیز کورما کی جس طرح آتی ہے ویسے آئے گی تو شان کی ریسیپی مکسز بڑے بہترین ہیں سارے کے سارے اس کے ساتھ یہ ایڈیشن جو ہے یہ لازٹ ٹیم نے بریانی بنائی تھی اس کی بڑی بہترین بریانی بنی تھی اور بڑی کوک تھی وہ بھی ایسی تھا جس طرح میرے شو میں ہم بات کرتے رہتے تھے یہ فور انگریڈنٹ یہ ہے تھری انگریڈنٹ یہ تو ٹو انگریڈنٹ ہے تھری انگریڈنٹ ہے بسیکلی چکن دہی اور یہ کورما سوس تو یہ بڑی سمپل ریسیپیز اور بنانا ان کا آسان عموما ہوتا ہی کہا ہے ہمارے ہاں جو اچانک مہمان جو کہ بڑے نارمل روٹین میں آتے ہیں ہوتے اچانک ہیں لیکن آتے روٹین میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ اگر آپ نے کوک پکانا ہے تو یہ سب سے آسان طریقہ زائقہ بھی آپ کو شان والا ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بنانا اس کا بہت آسان اور اجزہ کم ہے ہوتا کیا ہے جو اچانک کوئی کوکنگ اگر آپ کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں منگوانی پڑتی چکن عام طور پر فریزروں میں فریجروں میں ہمارے پاس ہوتا ہی ہے دہی منگوانا آسان ہے باقی چیزیں آپ کے لیے بڑی آسان ہے اگر یہ اور یہ خراب نہیں ہوگا شیلٹ میں آپ کے اس کی پڑا رہے آپ آج خرید لیں سال تک دوسرا ابھی رمضان آ رہے رمضان میں آپ کو یہ بڑا کام دے گا ریسیپی مکسز بھی کام دیں گے ان کے لیکن جو بہت چیز کام دے گی وہ ان کا یہ کورما سوس ہے کیونکہ رمضان میں گرمی اور اور دوسرے کام گھندے بہت زیادہ ہوتے ہیں کچن میں تو اس سے آپ کو ریلیف ملے گا اور اگر آپ یہ ایک باٹل خرید لیں اور یہ فریج میں یا آپ علماری میں اس کو رکھیں خراب نہیں ہوگا یہ سال ڈیٹ سال نکالتا ہے آرام سے میں ہم میں اس پہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی یہ اتنا ٹائم اس کا ہوتا ہے اور آپ نے سمپلی نکالا اس کو جب چاہے سمپلی کھوک لی آپ نے اس کو پکا لیا سو سمپلی یہاں پہ چکن ہم نے شامل کر دیا ہے یہ اب تھوڑی دیر کے لیے پکے گا اسی دھئی میں اور پانی میں اور کوئی چیز ہم نے شامل نہیں کی تھوڑا سی چکن اس میں گل جائے پھر ہم اس میں اس کا کورما ساوس اٹ کریں گے ہمارے پاس دو اور ریسی پیز ہے بنانے کی ایک گرل چکن لیور ہے اور ساتھ میں ہم ایک مرچ کی چٹنی بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی سرف کرنے کے لیے تو یہاں پہ ایک پین لے لیا اور اس پین میں ہم نے دو کھانے کے چمچ سفیز زیرہ دو کھانے کے چمچ سرئی دو کھانے کے سکتھنیا دو کھانے کے چمچ سفیز زیرہ اور اس کی ہم تھوڑی سی بنائی کریں گے ساتھ میں ہم نے گول لائل مرچ استعمال کر رہی ہیں یہ والی استعمال کر لیں اب ٹیو میرے پر فریزم پڑی دی فریزر میں تو ہم اس میں شامل کر رہی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں تیکھی ہیں تھوڑی آپ اپنی حساب سے اٹ کر دی جائے کہ زیادہ نہ ہو جائیں اس کو ہم نے تھوڑا سا پہلے ہلکا سا بننا ہے ان مسالوں کو یہ تھوڑا سا بھن جائیں اس کے بعد ہم اس میں مزید چیزیں شامل کریں گے بڑی سمپل چٹنی کی ریسیپی یہ بیسیکلی گرنڈ چکن لیور کے ساتھ بنا رہے ہیں گرنڈ چکن لیور اگر آپ نے پہلے نہیں کھا ہے بہت ہی مزید کی چیزیں بچپن میں ینگ جب تھے کافی ایک ریسٹران ہوا کرتا تھا کراچی میں اس کا بہت ہی مشہورتہ آپ کہیں جا کے ختم ہو گیا ہے اور آل ہیلتھ کے لیے بچوں کے لیے اچھا ہے بہت ہی اچھی سورس آو وائٹیمن اے ہے البتہ جن لوگوں کے کولسٹرول ہائے ہیں وہ تھوڑا ذرا اسے استناب کریں کبھی کبھار کھا سکتے ہیں مسئلہ نہیں لیکن ریگولر بیسیس پر نہ کھائیں تو بہتر ہے اگر بچے تو بلکل ایزی لی اس کو کھا سکتے ہیں یہ چٹنی سب سے پہلے بن رہی ہے دو کھانے کے چمچ اس میں سفید زیرہ دو کھانے کے چمچ سکے دنیا آٹھ سے دس عدد لال مرچے اور ساتھ میں ہم نے اس میں یہ آگے اس میں دو عدد تلہار مرچے بس اس کو ہم تھوڑا سا جب تک بھن رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ بھی جا رہے ہیں بریک سے واپس آتی ہی سٹارٹ کریں کن جائے گل پیلات پیک لے جی واپس آگے اور یہاں ہم بنا رہے ہیں چکن کورما کورما سوس کے ساتھ شان کا اور یہاں پین میں ہم نے آدھا کپ کوکنگ آئل لیا اس میں نے آدھا کلو چکن فرائی کیا پھر ہم نے آدھا کلو دعی شامل کیا اور آدھا کلو پانی شامل کیا اس کو تقریباً دس منٹ ہو چکے چکن میرے حساب سے کافیت تک گل چکا ہے اور پانی بھی اس کا کافیت تک کم ہو چکا اب آجاتا ہے ہمارے یہ میجک کورما سوس اور ایک دھوہ بھی شامل کریں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کیسا بہترین اس کا ذائقہ ہو جائے گا that's it یہ یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا اس کو مکس کریں گے اس کو اور یہ لیچ پانچ تین چار منٹ کی لیے بس اس کے بعد پھر ہم اس کا ڈکر اٹھا دیں گے اور اس کو جس طرح کورما بنتا ہے تریس کی الگ ہو جائے گی اور گریوی الگ ہو جائے گی اور ہمارے کورما ہو جائے گا اتنا سمپل ہے یعنی ٹوٹل ریشیپی میرے خال میں بیس منٹ کے اندر تیار ہو سکتے بیس بائیس منٹ کے اندر اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا وہ پیاج کی بنائی الگ کر کے اس کو گرائنڈ کرنا اس کے بعد ادرک لیسن اس کے بعد گریوی میں وہ بھی چیزیں اب رالتے ہیں وہ سب کچھ مائنس ہو گیا صرف ہم نے اس میں دائی شامل کیا آئل شامل کیا اور ساتھ میں ہم نے اس میں شامل کر دیا چکن اور پھر ہمارا کورما سوس شان کا اچھا جی یہاں پہ جاتے ہیں مرچ کی چٹنی اور مرچ کی چٹنی کے لیے جس میں ہم شامل کریں گے چینی ایک چاہ کا چمچ جس میں شامل کریں گے نمک اور ساتھ میں آدھا کپ شامل کریں گے سرکا اور تقریباً ڈیرڑ سے دو کپ پانی شامل کریں گے بس کورما کی طرف اور کورما جیسی اس میں ڈلا ہے بہترین ایسی زبردست قسم کی خوشبو آئیے کورما کی جس طرح کی ہونی چاہیے یہ اب اس کو ہم فرائے کر رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا تین چار منٹ اس کو ہم نے کور کر کے رکھا اب اس کو ہم لیں دیمی یا تیز آنچ نہ رکھیں درمیانی آنچ رکھیں اس کو پکا دے جائیں گے جیسی اس میں تری اوپر آئے گی ہمارا کورما ہو جائے گا سمپل اس طرح آ جاتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پر یہ جو گرل چکن لیور بنا رہے ہیں اس کے لیے اور اس کی میرینیشن کرتے ہیں دو کھانے کے چمچ سوکھا دنیا کٹاوہ بھناوہ اور ایک کلو چکن لیور ہے دو کھانے کے چمچ سفید زیرہ کٹاوہ بھناوہ ایک چاہے کے چمچ اس میں حلدی ایک کھانے کے چمچ اس میں لال میرچ پاورڈر اور اجوائن بھی اس میں ایک کھانے کے چمچ اس کا بہت مزے کا ذائقہ آتا ہے لیکن اجوائن جب بھی شامل کریں گے ہم اس کو تھوڑا سا ہاتھ میں کرش کر لیں گے ایک کھانے کے چمچ لے کے اس کو اپنے اس طریقے سے تاکہ اس کے خوشبو ایک دم نکل آئے ساتھ میں ہم نے اس میں شامل کرنا ہے ادرک لیسن جو کہ ہے ایک ایک کھانے کا چمچ اس میں آگیا لیسن یہ آگیا ادرک اور ایک ہی چاہے کا چمچ اس میں ہم شامل کریں گے نمک اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور ایک کلو چکن لیور ہے آپ چاہیں تو اس کی کونٹیٹی کم کر سکتے ہیں ہاف بھی کر سکتے ہیں اور ہاف کونٹیٹی اس میں شامل کر لیں گے اس کو میں جب تک مکس کر رہا ہوں ہم ایک چھوڑی سی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں سٹارٹ کریں گے جایے گا ویڈ بی ریٹ ٹیک لی جی یہ تو ہو گیا ہمارا کورما تیار بریک کے دورانی یہ دیکھیں کیسا بہترین اس کا رنگ آیا ہے بالکل کورما جرسا خوشبو کچھن میں بہترین ہے جس طرح کورما کیوں نہیں چاہے بلکہ میرے صاحب سے بلکل وہ شادی بیا والا جو کورما ہوتا ہے بلکل وہ خوشبو اس کی آرہی ہے اور یہ ہو گیا تیار سمپل کتنا ایزی تھا بیس پچیس منٹ کے اندر اندر آدھے کلو چکن کا یہ تقریباً تین سے چار لگوں کے لیے کافی ہے اور اس کو ہم کر دیتے ہیں کور ایک اور چیز کی طرف آ جاتے ہیں جو چٹنی ہم نے پکنے رکھی وی تھی یہاں پہ ہم نے ہینڈ بلینڈر لے کے اس کو ہم نے باریک پیس لینا ہے باس چٹنی میں ماری کی تیار چٹنی میں ہم نے شامل کیا دو کھانے کے چمچ زیرا دو کھانے کے چمچ سکہ دنی آلکا سبون لیا آٹھ سے دس عدد گول لال مرچیں یا لمبی والی تیکھی مرچیں اور ساتھ میں دو عدد تلہار مرچیں آدھے کپ سرکا ایک کھانے کے چمچ اس میں ہم نے چینی شامل کی چینی میٹھا نہیں کرے گی اس کا فلیور کو بیلنس کرے گی ایک چاہ کے چمچ نمک اس کے بعد ہم نے اس کو خوب بلکل باریک پیچھ لینا ہے دائر سے اور آخر میں جب یہ تیار ہو جائے چٹنی پھر آپ نے اس کا نمک تیکھا پن اس کے لیے اور بار بی کیو اگر آپ کو شوق ہے تو ایک کام یہ کیجئے گا یہ دیکھیں سیخیں یہ میں گھر میں عام طور پر استعمال کرتا ہوں اس کی چوڑائی دیکھیں کتنی ہیں لیندھ تو خیر زیادہ یہ بہت یہ گرل جو میں نے بنوائی ہوئی ہے اس میں ایک سیخ میں آپ سوچیں گے سارا کے سارا ایک کلو چکن لیور بھی آ سکتا ہے اپروکسیمیٹلی اگر آپ کے پاس انگیٹی بڑھی ہے اور یہ اتنی چوڑی جو سیخ ہے یہ لاسٹ ایم نے چکن تکے بنایا تھے میں نے آپ کو بتایا تھا چکن تکے اس میں گھوم رہا تھا یہ اتنا پکڑ کے رکھے گا اس کی چوڑائی کی وجہ سے کہ اس میں گھومے گا نہیں اب یہ چکن لیور ہے یہ اگر نارمل چیخ ہوتی تو اس میں گھومے گا سارا لیکن اس میں نہیں گھومے گا چونکہ اس کی چوڑائی زیادہ ہے اور بہت آرام سے آپ نے چکن لیور کو اوہ ساری ایک چیز کو بھول گئے اس میں تھوڑا سے اس میں کوکنگ آئل آخر میں شامل کرنا ہے بس اس میں ہم نے ایک کھانے کے چمچ لال مرچی پاورڈر ایک چاہ کے چمچ نمک دو کھانے کے چمچ سوکا دنیا سفیز زیرہ کٹاوہ بھناوہ ساتھ میں ہم نے اس میں شامل کیا ایک چاہ کے چمچ اس میں ہل دی پاورڈر تا شائد کہاں گیا نہیں ہل دی نہیں تھا سری اجوائن تھا ایک کھانے کے چمچ ساتھ میں سوکھا دھنیا دو کھانے کے چمچ سفیز زیرا دو کھانے کے چمچ علڈوں میںatہ میں ایک چائے tech چلیم پاورڈر 13 ایک کھانے بھی ادو اک ہے کھانے کا چمچ اسے اس کے با کوس کی با Greeks کیا اور بس اس کے بعد اس کو سکیورز میں لگاتے ہیں اس کھوٹ میں لگانے کی لیے ہم نے سیخ لی اور سیخ لے کے اس کو اس کا کوکنگ ٹائم میکسیمم آٹھ سے دس منٹ ہے زیادہ ٹائم اس کو نہیں لگے گا لیکن اس کو سیخ میں پھرونے کا طریقہ یہ ہے کہ لیور چونکہ بہت نرم ہوتا ہے اس کو بہت آرام سا آپ نے کرنا ہے نہیں تو چکن لیور جو ہے یہ بیچ میں ہی پھٹ جائے گا یہ دیکھیں لٹکنا نہیں چاہیے اس کو اور باس ایک ایک کر کے اور میں میرے خان میں کوئی دس بارہ سال بات پکا رہا ہوں گا بہت پہلے پکاتا تھا اس سے اب یہ تھوڑا سا وائٹ کرتے ہیں یہ کولا سٹال کی وجہ سے اور لیکن کبھی کبھر کھائے جا سکتا ہے ہے بہت مزے کا آئٹم بہت ہی مزے کا ہے بہت رچ کریمی ہے اور ذائقہ بھی اس کا بڑا مزے کا ہے سستہ ہی بہت پڑتا ہے اور اگر چھوٹی موٹی گرگ میں کوئی دعوت ہے تو یہ آئٹم بڑا مزے کا ہے اور آپ چاہیں تو اس کو گرل پہ پکا سکتے ہیں اور اسی کو اسی میرینیشن میں ہی پین فرائی بھی کر سکتے ہیں بہت اچھا حضرت آئے گا پین فرائی کریں گے تو زیادہ دیر تک آپ اس کو پکائیں گے نہیں یہ اس کا غذاب ہوتا ہے اس کو سیپی پیرونا جو ہے نا یہ بڑی سائنس ہے لٹکے نہیں بس تھوڑا بہت لٹکے گا لیکن بیسیکلی جو دو پیسیز اس کے ہوتے ہیں وہ دونوں کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ سیخوں میں دونوں سائٹ پہ لگے اثر وائز ایک سائٹ پہ لگے گا تو وہ گٹک جائے گا اور سیخیں اگر آپ کو بابی کی کوئی شوق ہے تو ذہن میں رکھے گا کہ اس طرح کی سیخیں بنوالیں یہ آپ کو بڑا فائدہ دیں گی ریزلٹ اس کا اچھا ہے گا لشز آپ کی خراب دیوں گی یہ لچے یہ سیخ میں پیرو دیا اس کو ایک سیخ میں جب تک میں اس کو گرل پر رکھتا ہوں اور باقی بھی سیخ میں پیرو ہوتے ہیں ایک چھوٹی بریک آگئی بریک پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں سٹارٹ کریں کہنے جائے گا کہنے جائے گا لینے جی واپس آگئے ہیں اور یہ ہمارے پاس بن رہا ہے گرل چکن لیور ہلکا ہلکا اس کو ام نے آئل کرنا ہے زیادہ نہیں بالکو ہلکا ہلکا اور ایک سائٹ کو پلٹنے میں آپ ذہن میں رکھے گا ایک سائٹ کو تھوڑا سیٹ ہونے دیں اور اس کو بھی کرتے ہیں سب اور کورما بھی ہمارا ہو گیا تیار شان کا کورما ساوس بہت ہی مزے کے خوشبو ہے کمال کی ہے یعنی جس طرح پراپر کورمے کی دے گی کورمے کی خوشبو ہوتی ہے اگزیکٹلی بالکل وہی ہا رہی ہے اور ٹرائے کی جائے گا اگین کنوینینس سستہ کمپیریٹیبلی اور کنوینینس سب سے بڑی ہے اس کی بہت اتنی کنوینینٹ ریسیپی میں نے نہیں دیکھی دی کہ آپ نے صرف اس میں دائی شامل کرنا ہے چکن ہے اور ساتھ میں کورما ساوس اور یہ ہمارا بہترین شان کا کورما ریسیپی سے بن گیا ساوس اس کو تھوڑا سے میں نے گرم کر دیا اور بس اس کے بعد ہم اس کی آنچ کر دیں گے آجستہ بلکہ بن تھوڑا سے گرم کر دیا یہاں پہ آتے ہیں واپس چکن لیور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے تھوڑا سے پہلے سیٹ ہونے دیں اس کو اور اس کے بعد ہم اس کو پلٹیں گے بھی دیکھیں ایک سائیڈ ابھی اس کی تھوڑی سی یہ والی دیکھیں یہ لیور بلکل سیٹ ہو گیا تو آپ نے اس کو آزادانہ طور پر آپ کلٹی سائیڈ وائٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک سائیڈ کو آپ مکمل طور پر پہلے پکنے دیں کڑک ہونے دیں جب تک یہ کڑک نہیں ہوگا سخت نہیں ہوگا لیور اس وقت تک پکے گا نہیں اور کوکنگ ٹائم میں اس کا میں نے آپ کو پتایا سات آٹھ منٹ ہے تین چار منٹ اس سائیڈ کو دیں اور دوبارہ اس کو آپ کو پکانے کی ضرورت نہیں پڑی گی لیکن بہتر ہوتا ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے پکا لیں لیکن بہت ناپکا ہے اور کوک کریں گے تو پھر یہ بہت سخت ہو جائے گا ڈرائ ہو جائے گا سو یہاں پہ آ جاتے ہیں اس کا ایک عدد نکال لیتے ہیں پلیٹر چٹنی ابھی بریک میں میں نے اس کو چیک کیا تھوڑا سا نمک کم تھا باقی بلکل بہتری نہیں ہے اس ریسیپی کو بیس طریقے کے سرف کرنے کا جو ہے وہ پراتھا یہ چٹنی بنا رہے ہیں ساتھ میں پیاس چمانٹر کا سلاعت سو یہ آج کی ہماری اور مرچ میں جو بھی آپ کو بڑا خوبصورت ریڈ کلر نظر آ رہا ہے یہ ہے تلہار مرچ کا کمار اور اس کو دیگی مرچ بھی کہتے ہیں اور کشمیری مرچ بھی کہتے ہیں تیکھا پان اس میں اتنا نہیں ہوتا لیکن کلر اس کا بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور ٹیکچر بھی بڑا چاہتا ہے لے جی واپس آگے اور اب اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے دیکھیں بارہ عام سے اس کو ٹرن کیا اس کو ٹرن کر لیں اور یہ بس اس کو بھی ٹرن کر لیں تھوڑی دیرہ بھی اور ہے اس کو تو یہ سیکوئنس جہن میں رکھے گا لیور اپنے جس حساب سے اس کو لگایا تھا اس حساب سے آپ نے اس کو اس کے اوپر پکانا ہے کوکنگ ٹائم پہلے میں نے ایک سی خرکی تھی وہ پہلے پکے گی پھر پکے گی پھر پکے گی ایک ساتھ اور ساتھ میں اس کا جو سوس تا جو اس کی میرینیشن تھی وہ ساتھ ساتھ لگاتے جائیں گے تو اس کا زائقہ اور بہترین ہو جائے گا یہ ہم نے ایک چمچ لے کے اس کے اوپر اس کی میرینیشن ڈالتے جائیں گے بس زائے نہیں ہوگی اس ساری کی ساری میرینیشن ہمارے کام آ جائے گی یہ لے جی چھوٹی جی بریک آ رہی ہے بریک پہ جا رہے ہیں یہ جی گریل چکن لیور بن رہا ہے یہ جی یہاں بھی ہماری بڑی مزیدار چکن کورما تیار ہو گیا کورما سوس کے ساتھ شان کا اور یہ ہم نے سمپلی اس کو نکال کے سرف کر دینا ہے بڑی ایزی ریسیپی آدھا کپ ککنگ آئل لیا اس میں ہم نے آدھا کلو چکن بوٹی شامل کی تھوڑی اس کی بنائی کی تین چار منٹ اس کے بعد ہم نے آدھا کپ دہی شامل کر دی اگر آپ کو تھوڑی گریوی کی مقدار زیادہ چاہیے ویسے کافی ہے لیکن اگر ایک کپ بھی ڈال دیں تو بھی بہتر اس کا ریزلٹ آئے گا اور اس کے بعد اسی آئل میں ہم نے چکن جو فرائی کیا تھا اسی میں ہم نے اس کو ایک آدھا کپ دہی شامل کیا اور آدھا کپ پانی اور اس کے بعد اس کو ہم نے بنائی کی تھوڑی سی اور پھر ہم نے اس کو دیمی آنچ پر پکنے شوڑ دیا تقریباً دس سے پندرہ منٹ جب تک چکن گلے اور چکن گلنے کے بعد تقریباً پھر ہم نے پوری بوٹل جو کورما سوس کی تھی وہ اس میں شامل کر دی شان کی اور پھر اس کو ہم نے دیمی آنچ پر پانچ سات منٹ اور پکایا اور اس کے بعد ہم نے اس کو ڈکن اٹھا گئے اتنا پکایا کہ اس کی تریہ الگ ہو گئی اور کیا کمال کی خوشبو آ رہی ہے یہ بہترین شان کا کورما ہو گئے تیار یہاں پہ ہماری لال مرچ کی چٹنی بھی تیار ہو گئی لال مرچ کی چٹنی کے لیے ہم نے دو تی نظر تلہار مرچ لی اور ان تلہار مرچوں کے ساتھ ہم نے دو دو کھانے کے چمچ سکا دنیا سفہ زیرہ الکی سے بنا گول لال مرچ آٹھ سے دس استعمال کر رہے ہیں لمبی والی لال مرچ اپ ٹوئیوں وہ اس کو ہم نے تھوڑی بنائی کی پھر اس میں پانی شامل کیا تقریباً دو سے ڈائی کپ اور سات میں شامل کیا ایک کھانے کا چمچ چینی چینی کو اس کو میٹھا نہیں کرے گی اس کے جو کھٹا سے اس کو بیلنس کرے گی اور آدھا کپ اس میں سرکا ہے ایک چائے کا چمچ اس میں نمک اس کے بعد اوبال آنے کے بعد دس منٹ تک پکایا ہینڈ بلینڈر سے اس کو باری پیس لیا آخر میں اس کا نمک اور اس کا تیکھا پانس کر لیں کھٹا سیٹ کر لیا اگر آپ کو کٹی کم لگ رہی ہے تو اس میں تھوڑا سرکا اور شامل کر سکتے ہیں یہاں پہ جاتے ہیں گرلڈ چکن لیور اور یہ بھی ہو گیا تیار اور اس کی بڑی سیمپل ریسیپی ایک کلو چکن لیور تھا اس میں ہم نے شامل کیا ایک کھانے کا چمچ لال مرچی پاورڈر ایک کھانے کا چمچ سفیز زیر ایک کھانے کا چمچ اس میں ادرک لسن اور ایک کھانے کا چمچ دو کھانے کے چمچ زیرہ دو کھانے کے چمچ سوکا دنیا کوٹا ہوا بھرنا ہوا ایک چاہ کے چمچ حلدی ایک چاہ کے چمچ نمک اور اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیا اور یہ ہم نے پکنے رکھ دیا کوکنگ ٹائم اس کا بہت زیادہ نہیں ہے بہت جلدی پک جاتا ہے آٹھ سے دس منٹ اور یہ لیچ اس کو آرام آرام سے دیکھیں ایک دور سیٹ ہو جائے پھر یہ اس میں لیور گھومتے نہیں ہیں ان کیس اگر گھوم رہے ہوں تو آپ اس کو سیخوں سے سپورٹ کر سکتے ہیں یہ لیچ یہ ہوگی تیار اس کو آرام سے آپ نے اتار رہا ہے یہ لیچ سنوالہ پرگرام کا ٹائم ہو گیا ختم آپ سے رہی تیجاد اور انشاءاللہ کل دوبارہ ملا کادو کی کل منہر چکن لدانییں ضرور پرگرام دیکھے گا اور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا اتیل دن اللہ حافظ موسیقی